آج ہے جی پریمیر پرو 2023 کی کلاس نمبر پانچ ہے اور آج ہم جو ٹول سیکھیں گے وہ ہے رولنگ ایڈٹ ٹول، ریپل ایڈٹ ٹول، ریٹ سٹریچ ٹول اور ریمکس ٹول اور میں آپ کو یہاں پہ دکھا بھی دیتا ہوں یہاں پر آپ جو تیسری نمبر پر ٹول آ رہے ہیں یہ والے اس کو اگر آپ یہ والے جو ٹول ہیں اس کے اندر آپ کلک کر کے رکھیں گے تو آپ کو مزید کچھ ٹول نظر آئیں گے جس میں سے ایک تو یہ ہے جی ریپل ایڈٹ ٹول، رولنگ ایڈٹ ٹول، ریٹ سٹریچ ٹول اور ریمکس ٹول اس میں سے جو سب سے ہمارا کام آئے گا وہ ہے ریپل ایڈٹ ٹول اور رولنگ ایڈٹ ٹول بھی کام آج سکتا ہے لیکن وہ بھی بتا دوں گا کیسے لیکن میں خود مجھے کبھی ضرورت نہیں پڑا پھر یہ ہے ریٹ سٹریچ ٹول یہ بھی اچھا ٹول ہے پھر آخر میں جو ریمکس ٹول اور جو میں نے کلاس بنائی تھی کہ پریمیر پرو ٹوانٹی ٹوانٹی ٹری میں نیا کیا ہے تو اس کے اندر میں نے ریمکس ٹول کے بارے میں آپ کو بتایا تھا اور اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو آپ وہ دیکھ لیجئے گا ویسے میں در آگے چل کے بھی بتاؤں گا یہ جب ہم آڈیو کے ساتھ کام کریں گے تو اس کو ہماری جو بیگراؤنڈ میوزک ہوگا یا جتنا بھی ہم نے کوئی بیگراؤنڈ میوزک لگایا ہوگا اگر میوزک بڑا ہے اور ہماری ویڈیو چھوٹی ہے تو ہم اس کو ایک دفعہ ریمکس کریں گے تو وہ اس ہی کے ہماری ویڈیو فوٹیج کے مطابع کی بنا دے گا تو چلے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جی ریپل ایڈٹ ٹول میں سب سے پہلے موف ٹول کی مدد سے اس کو تھوڑا سا یہاں پہ ہم نے کیا یعنی پیچھے کیا اور اتنا حصہ یہ والا پارٹ اس کا ٹریم ہو گیا اسی طریقے کے ساتھ میں یہاں پر کلک کرتا ہوں تو یہ والا جو اس کا سٹارٹنگ کا حصہ تھا وہ ہو گیا ٹریم اور یہ بات پتہ نہیں مجھے شروع میں بتائی ہے کہ نہیں میں چلے میں یہاں پر اس کو دوبارہ ایک دفعہ کر لیتا ہوں اچھا یہاں پر کوئی بھی کلپ آپ دیکھیں گے تو یہ دیکھیں ایک چھوٹے سے ایک مسلس نمہ نشان بنہا نظر آ رہا ہے یہ آڈیو میں بھی آ رہا ہے اور ویڈیو میں بھی اسی طریقے کے ساتھ یہاں پر بھی میں اس کو تھوڑا زوم کر کے دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ نشان ایک بنہا نظر آ رہا ہے یہ ہر کلپ کے اوپر سٹارٹ اور اینڈ میں یہ لگا ہوا ہے اس کو ہم نے ایک کرنا ہے کہ ہم نے اس کو اگر اس حصے اس پارٹ کو ہم نے ثوڑا شاٹ کرنا یا ٹرین کرنا ہے یعنی اگر اس کی ہم نے اس کی ڈوریشنٰ کام کرنی ہے یعنی یہ دیکھیں یہ ابھی چال رہا ہے کلپ اور اس کو اگر ہم نے ثوڑا شاٹ کرنا ہے تو ایک تو ہم مووڈ ٹول کی مدد سے کر سکتے ہیں یعنی یہ موف ٹول ہم نے یہ والا پارٹ یہ والا حصہ ہم نے اس کو تھوڑا سا کم کرنا ہے تو ہم اس کو ایسے کر سکتے ہیں اور سٹارٹ سگر کرنا ہے تو ہم اس کو ایسے بھی کر سکتے ہیں اچھا اس کو میں دوبارہ انڈو کرتا ہوں اور اس کے سارے جلیٹ گیپ یہ کر دیا ہے یہ میں نے پچھلی کلاس میں بتایا تھا نہیں تو آپ یہاں پر یہ دیکھئے یہ جو گیپ ہے اس کو گیپ کو ختم کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ یہاں پر رائٹ کلک کریں اور اس کو ریپل ڈیلیٹ کر دیں ایک طریقہ یہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو اٹھا کے پیچھے رکھتے ہیں تو یہ والا جو گیپ ادھر آیا تھا یہ گیپ آگے آ جائے گا اب سارے کے ساری ٹائم لائن کے آگے جتنے بھی کلپ ہیں وہ سارے ہم نے ایک دفعہ ہی پیچھے کرنے ہیں تو ایک تو ڈیلیٹ گیپ کے مدد سے بھی کیا تھا نہیں تو ہم یہاں پر ایک دفعہ کلک کریں گے جیسی یہ دیکھیں یہ وائٹ حصہ ہو جائے گا تو ہم کی بورڈ سے ڈیلیٹ کا بٹن دبائیں گے تو یہ ڈیلیٹ ہو جائے گا اچھا یہ ہو گیا جی اب ہم نے کرنا ہے جی ریپل ایڈٹ ٹول اچھا اب دیکھئے میں چاہتا ہوں کہ میرا حصہ جو ہے یہ والا اس کلپ کا یہاں سے یہاں تک ٹریم ہو یعنی یہاں سے یہاں تک ٹریم ہو ایک تو آسان طریقہ یہ ہے کہ موو ٹول کی مدد سے ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ موو ٹول کیا اور اتنا حصہ ٹریم ہو گیا لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ جو مجھے باقی ڈیلیٹ والا بٹن ہے یہ بھی نہ دبانا پڑے اور میرا کام ایک ہی کلک میں ہو جائے تو میں آؤں گا ریپل ایڈٹ ٹول پر تو ریپل ایڈٹ ٹول کے اوپر جیسے ہی آؤں گا یہ دیکھیں یہ اس قسم کا کوئی نشان بنا رہا ہے لیکن میں اس کو کلپ کے سٹارٹ میں یہ اینڈ میں لے جاؤں گا تو یہ دیکھیں جو موو ٹول میں آ رہا تھا ریڈ کلر کا سائنگ بنا آ رہا تھا ریپل ایڈٹ ٹول میں یہی ییلو کلر کا بنا آ رہا ہے اور اس کا یہ دیکھئے اس کا جو چہرہ ہے یعنی اس کا جو فیس ہے وہ اس طرف ہے یعنی اب میں نے یہاں سے یہاں تک ٹریم کرنا ہے یہ والا پار ٹریم کرنا ہے تو اس کا جو چہرہ ہے یعنی جو اس کا فیس ہے وہ ادھر سے ہوگا یہ دیکھئے یہ ادھر آ گیا ہے اگر میں اس کو سٹارٹ میں لے جاؤں گا تو یہی چہرہ جو ہے اس کا وہ دوسری جانب ہوگا یعنی کہ ہم ایسے کرنے ہیں میں اس کو ایک دفعہ انڈو کرتا ہوں اچھا پہلے ہم نے مووڈ ٹول کی مدد سے اتنا حصہ ٹرم کیا تھا اب ہم کرتے ہیں جس کو ریپل ایڈٹ کی مدد سے تو ریپل ایڈٹ کی مدد سے ہم نے اپنے ماؤس کو انڈ میں لے گئے اور اس کو ہم نے ٹرم کیا اور ٹرم کرنے سے اگر آپ اوپر بھی دیکھیں تو آپ کو دو ونڈوز یہ ہو رہی ہیں اچھا ایک دیکھیں میں اس کو دوبارہ واپس اپنی جگہ پہ لے کے جا رہا ہوں اور یہ دیکھیں یہ جو اس طرف والی کی سکرین ہے یہاں پر جو آپ کو سکرین نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں وہ اس میں ایک ہمیں کچھ مومنٹ بھی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور یہاں تک میں نے گر حصہ ٹرم کر لیا یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ کے کون سا حصہ جو ہے یعنی آپ میں سے جو فورٹیج میں سے کون سا پارٹ وہ ٹرم ہو رہا ہے اور جیسی میں اس کو یہاں تک میں چھوڑتا ہوں تو مجھے جو باقی والا کام ہے جو ایک دفعہ اس کو گیپ جو آ جانا تھا موڈ پول کی مدد سے یعنی موڈ پول کی ذریعے تو وہ گیپ نہیں آیا اسی طریقے کے ساتھ میں اگر اس کو سٹارٹ سے بھی ٹرم کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ مجھے جو آپ کو رائٹ سائٹ پر جو سکرین نظر آ رہی ہے جس کے اوپر ابھی پانچ لکھا ہے چھے آ گیا اور یہ دیکھیں یہ ساتھ اور گیار افریم آگے تو میں یہاں پر اگر اس کو چھوڑ دیتا ہوں تو یہ اس کا جو جتنا سٹارٹ والا پوائنٹ حصہ تھا یعنی جو اس فورٹیج کا حصہ تھا وہ سارا کے سارا ختم ہو چکا ہے اچھا یہ تو ہوگا جو ریپل ایٹی ٹول اور یہ بہت زیادہ کام آنے والا ٹول ہے اور میں اگر اس کو تھوڑا سا اتنا حصہ ٹرم کرتا ہوں یہ دیکھئے یہ اتنا حصہ ٹرم ہو گیا اور اسی طریقے ساتھ مجھے جتنے جو جو مجھے رف شارٹ نظر آ رہے ہیں ایک تو ہے کنٹرول کے کروں گا اس کو سلیٹ کروں گا ڈیلیٹ کروں گا اور ایک دفعہ اس کو کلک کیا اور پھر ڈیلیٹ ایک طریقہ یہ بھی ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کنٹرول کے کیا اور شیفٹ ڈیلیٹ شیفٹ ڈیلیٹ کروں گا تو یہ خود جو یہ والا حصہ تھا یہ جو ہمارا پورشن الگ ہوا تھا یہ آٹومیٹکلی شیفٹ ڈیلیٹ ہو کر یہ والے جو اگلی جتنے حصے پارٹس تھے اس کے فورٹیجس تھے وہ سارے کے سارے اس کے ساتھ پیچھے جوڑ جائیں گے یہ دیکھئے وہ ہو چکے جی اچھا اور جو یہ والا ٹول ہے ریپل ایڈٹ اس کی مدد سے ہم اپنی مرضی کے ساتھ جتنے بھی چاہیں ہم اتنا کر سکتے ہیں یہ ساتھ ساتھ اوپر ڈسپلی بھی نظر آ رہا ہے اور اگر ہمیں اس کو یہاں سے ٹرم کرنا شروع کر دوں تو یہ دیکھیں یہ ہو چکا ہے یہاں تک ٹرم تو اس طریقے کے ساتھ آپ اپنی ویڈیو فورٹیج کو تھوڑا شارٹ بھی کر سکتے ہیں اور میں اس کو تھوڑا سا اور مزید کر دیتا ہوں تاکہ اگلا ٹول بھی کور کر لیتے ہیں جی ہم رولنگ ایڈٹ ٹول اچھا رولنگ ایڈٹ ٹول ویسے کوئی اتنا زیادہ مجھے استعمال میں نہیں پڑھا آیا کبھی اچھا یہ بھی تقریبا ریپل ایڈٹ کی طرح ہی کام کرتا ہے لیکن ریپل ایڈٹ یہ تھا کہ جب ہم نے ریپل ایڈٹ کو کیا تھا تو ریپل ایڈٹ اگر بل فرض ہم نے یہ والا کلپ سیلیکٹ کیا تھا تو اسی کے اوپر کام کرے گا لیکن جب یہ والا ٹول ہم رولنگ ایڈٹ کریں گے تو یہ ان دونوں کے اوپر کام کرے گا اب وہ کیسے کہ ہم اس کو یہاں پر لے آئیں گے اور یہ دیکھئے یعنی یہ سٹارٹ سے جو ہے اتنا اس والا جو ہمیں اس کو لیپل سائٹ کی طرح جانب موک کر رہا ہوں یہ دیکھیں لیپل والا حصہ یہ ٹریم ہو رہا ہے اور یہ جو پیچھے والا حصہ تھا یہ والا یہ جو کلپ نمبر نائن ہے یہ والا جو کلپ نمبر نائن یہ کلپ نمبر نائن ہے اور اس سے پہلے تھا کلپ نمبر ایڈ اور اسی طریقے کے ساتھ میں اس کو واپس ادھر بھی کر سکتا ہوں اور یہ دیکھئے مبرکہ کسی اور کے اوپر اپلائے کر کے دکھا دیتا ہوں گی اس کے اوپر اچھا یہاں پر ہم نے دیکھئے تو ہم نے کوئی حصہ اس کا پہلے سے ٹریم نہیں کیا ہوا یعنی یہ پورے پورے گلپ ہیں تو یہاں پر یہ ٹول کام نہیں کرے گا کیونکہ اس کے جو سٹارٹ اور پوائن اس میں کوئی حصہ ٹریم نہیں ہوا ہوا یہ دیکھئے میں ادھر کر رہا ہوں تب اس کو کوئی فرق نہیں پڑھ رہا ادھر کر رہا ہوں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑھ رہا میں ان دونوں کو تھوڑا الگ کر دیتا ہوں اب دیکھئے ادھر کر رہا ہوں کوئی فرق نہیں پڑھ رہا اگر میں اس کے سٹارٹ میں کروں تو یہ اس کا جو سٹارٹ ہے وہ حصہ ٹریم ہوا ہے اور اسی طریقے کے ساتھ اس کا حصہ جو اینڈ والا حصہ وہ ٹریم ہوا ہے جبکہ درمیان میں یہ کام نہیں کر رہا تو یہ اس ٹائم ہمیں کام آئے گا جب ہم نے اس کو تھوڑا بہت یہاں پہ میں کنٹرول کے کر دیکھا ہوں کنٹرول کے اس کو سلیٹ کیا شیفٹ ڈیلیٹ اب میں یہاں پہ آئیک کٹ لگاتا ہوں کنٹرول کے اور شیفٹ ڈیلیٹ اچھا اب یہ ٹول ان درمیان والے حصوں کو بھی کام کرے گا اب یہ دیکھئے یہ ہر آپ کی پریکٹس ہوگی یا میں کسی اور کلپ کے اوپر اس کو اپلائے کر دیتا ہوں یہ کلپ الگ ہے اور یہ کلپ الگ ہے یہ دیکھئے جیسے ہی میں کر رہا ہوں اس جانب کر رہا ہوں تو یہ جو بادل والا سین ہے وہ مجھے نظر آ رہا ہے اور جو دوسرا پیچھے لینڈسکیپ ہے کوئی دریا بنا ہوا ہے تو ابھی یہاں پر یہ دیکھئے یہ ہے یہ کلپ یہی سے سٹارٹ ہو رہا ہے لیکن یہ جب تک حصہ کوئی ٹرم نہیں ہوگا تب تک یہ کام صحیح نہیں کرے گا اب یہ دیکھئے اس کو پیچھے والا حصہ جو ہے جو ہم نے یہ حصہ ابھی ہم نے ٹرم کیا تھا یہ ایریل تو یہ وہی واپس اس کو لا رہا ہے اور اس کو یہ دیکھئے یہ آپ کو دونوں کے ڈسپلی نظر آ رہے ہیں کہ اب کون سا حصہ ٹرم ہو رہا ہے یعنی اب یہ جو حصہ جو اس جانب آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر لکھا ہوا ہے سات اور یہ آٹھ لکھا ہوا ہے یہ حصہ ٹرم ہو رہا ہے جبکہ جو پیچھے والا حصہ ہے دوسرا جس میں ایک دریا یا سمندر آپ کو نظر آ رہا ہے اور ایک جزیرہ نظر آ رہا ہے اکتیس اور نو جس کے اوپر لکھا ہوا ہے تو وہ حصہ ہماری ڈسپلی میں آ رہا ہے تو یہ اس پہ تھوڑی پریکٹس کریں یہ ہر میرے کبھی کتنا خاص کام نہیں آیا تب بھی یہ کہیں نہ کہیں آپ کو کام آ سکتا ہے تو یہ تھی آج دو ٹول ہم نے سکھی ہیں کہ ریپل ایڈٹ ٹول اور رولنگ ایڈٹ ٹول اس کے بعد جو ریٹ سٹریچ ٹول ہے وہ بڑا اچھے کام کا ہے لیکن اس کے لیے مجھے کوئی ساتھ ساؤنڈ ایفیکٹ وہ میں ساتھ لگا کے پھر میں کوئی کو بتاؤں گا اور اس طرح ریمیکس ٹول تو وہ کرے گا یہ آڈیو کے ساتھ بھی کام یہ کلاس نمبر پانچ تھی اور آج ہم نے ریپل ایڈٹ ٹول اور رولنگ ایڈٹ ٹول کے بارے میں بھی تھوڑا بہت سیکھا ہے